ایک پر پھر ساڑھے سارے درشکہ دا جی آئیں لگاتار گل اجلاس تو آس دی تن خاص میں ماں لگاتار ساڑھے نال موجود نے ایک پر پھر تو میں ہری شوپڑا جی تو اڈکو لیا آمانگا سوال میرا ہے کہ جی ایسٹری جو میں کہ ورسا سنگھ ولٹوہا جی نے کہا کہ بارہ طریق نو ورکنگ ڈے جڑ آئے گا سارے جڑے اہم بل ہے کہ وہ پیش کتے جانگے لیکن تو انہوں نے لگتا کہ بارہ طریق نو بل پیش کتے جانگے چودہ ط ایک دا سیشن ہے گا ورودھی لگاتار مانگ کر رہے نے کہ سیشن دے میں آج جیڑیوں وہ دھا ہی جاوے جلاس دی بٹ او کے تے ہندہ وکھائی نہیں دے رہے جس کر کے کئی ہور اہم کام لگتا ہے کہ دو دینا تین دینا تک سارے سر جانگے دیکھو بکھنا پائے گا کہ سو بار نو ہوس دا بزنس کی ہے کیونکہ جی ایس ٹی ایک بہت دیشلی بہت بہتبون بل لگا اور ہون تک جیڑی ہے اس تارہ سٹیٹ آگیڑی ہیں وہ اس بل نو پاس کر چکی ہیں اور راشترپتی بھی اس سویدان سر شہدر بھی دیکھتے ہیں اپنے ستاکشن کر چکے نے اس تو بعد پنجاب دی اسیمبلی دی یہ تنے بھی جننے بھی الیکٹرڈ ریپرزنٹیٹیو ہے یہ انہا دی جمع داری ہے کہ یہ خاصم خاص جڑا بل ہے انہوں پنجاب سٹیٹ اسیمبلی ہو لو پاس کرایا جا رہے ہیں جتک ہور سٹیٹ دے بلنا نا سوال ہے میں لگ دا کی جی ایس ٹی دا ایک جڑی ہے وہ ایک فوربلٹی ہے کیونکہ ہون تا سارے سٹیٹ آ پاس کر چکے ہیں اور یہ جمع داری بھی ہے پنجاب دیشلی بھی کہا سی کہ دس ستمبر تو پہلا پہلا شہد سے کر کے پنجاب دے جلاس جڑا ہے گا اور پڑا ہور جلدی کتا گیا سی تے جی ایس ٹی دا پاس ہو جائے گا لیکن جڑے باقی بلے انہا ہون تے من لگ دا کی سیاست جڑی ہے وہ جرور ہو بے کی کیونکہ جو آخری سلاس دے پر دو دن باقی رہنے ہیں پکھے کبھے کی انہوں پہ دا دے ہو وہ بدانا کیوں چاندہ وہ اس لیے کہا دا کیوں جہاں تو جہاں جڑا ہے وہ ستہ روڈ کالی دل تے بی جے پی جڑی گٹھ بندن دی سرکار ہے انہوں زیادہ تو جہاں نشانہ بنا سکے یہ اوڑا دا اوبجیکٹ ہے جتک سرکار دا سوال ہے وہ چاند دیا کی کٹ تو کٹ رے مسئلے پر جڑا ہے وہ وہ کام بھی ہو جار لیکن جیڑی ہے بلا دے جیڑی ہے ہو جی کوئی بل لٹک دے بھی ہے تو نیچوڈیاں کی نمی سرکار دے ہوتے جمعیدہ ری پہے گی کی جیڑے بل پینڈگ ریجنگ گے وہ پھر اگلی سرکار جیڑی گالتھے حریش شوپڑا جی کہہ رہے نہیں ہے کہ ویروڈیاں دی کوشش ہوئے گی کہ زیادہ تے زیادہ سرکارتے حملے کیتے جانتے تو اٹھی زمیواری ہوئے گی کہ زیادہ تو زیادہ کام کتا جائے اس کی درہوانی کی جیڑی بلو دی تیر ہوندی انہوں دا ادھکار ہے لوگ تنتر دے بیچ کہ جیڑی سرکار دیں کمیانو بڑا آنسا دے بیچ جیڑی بلو دی تیر ہے میرے ویری بھی سبھی کار کرنگے چھو بلکل فیل ہوئے نہیں جو ویروڈی تیر دا فرز بندہ ہے جو انہوں دا ادھکار ہے کدی انہوں نے یہ دکھایا نہیں کیول رام رولا کیول بائی کاٹ کیول نجائج مدیان دے ہوتے شور شرابا اس ہی کہنے ہیں سی ایم صاحب دی ساپرکار سنگھ بادو جینا دا بڑا بڑا تجربہ ہے وہ کہیں دیا کہ سانو دسو سانو کو سجا دے وہ آج رانہ جی بیٹھے دے ساتھ گرمی سنگھ سوڈی جی انہوں نے آج جو تھے انہوں نے مہان شہیدہ دی جنہوں نے دیش انہوں نے بہت بڑی دین ہے جنہوں نے قربانیاں دیتے ہیں انہوں نے گل کیتی اور ساپرکار سنگھ بادو جی نے ویلکم کیتا نالی انہوں نے کیا کہ اس تو پہلو شروعات کیتی ہے چاہے جنگ اجادی دی گل کیتی ہے جڑا کتار پرسائے بن رہا ہے چاہے وار مموریل دی گل کیتی جتے شیمی پاس شہیدے سمیتو لے کے جتے پہجاب جو دشروع ہوئے نے سمیت دے حاکمہ دینا آتے ہون تک دیا جنیاں جنگاں ہونیاں نے انہوں نے سارا تیاسم ہویا جاؤ گا چاہے چپڑ چلی دے مدان دی گل ہے چاہے وڑے کلو کر دے چھوٹے کلو کر دے انہوں نے نیکہ یادگران انہوں نے مہان شہیدہ نہیں گنایاں اور آج جی مدان جی سب تو بڑی گل ہے آج دے دینا آج جیسے شہیدہ دے گل کیتی ہے دیش دے واسطے قربانیوں دے گل کیتی ہے آج او دینا ہے نو ستمبر انیس سو پیٹھ نو آج دے دینا مہان شہید پرمیر چکر بجیتہ عبدالحمی جیتے انہوں نے ساتھی انہیں شہیدیاں پانیاں سی اور میرے ڈاکے جی انہوں نے شہیدی ہوئی سی کیونکہ آج جیسے شیشن سیند میں ہر سار جانا ہے آج میرا پروار سمچھا گیا ہے اوٹھے حادری پر کیا ہے اوٹھے شردہ دے فول پینٹ کر کے آئے آج جیسے جی انہوں نے پاکستان دے ہونا پینٹن ٹینکاں نو تے پاکستان دے ہونا منصوبیاں نو جدو پاکستان کہیں دے سکے میں دلی جا کے رادہ کھانا کھانا ہے تے جنرل ہر بکسنگ دے گواہی دے تھا لے تے شہید عبدالحمی جیدیاں کروانیاں کر کے جیڑا ساڑھا دیش ساڑھا پنجاب ساڑھی شریعہ مصر صاحب دیو ترتیب اچی سی آج جی یاد کیتا ہے آج کسی نو رانہ گرمی سنگ سوٹی بڑے سیاستدار نے بڑے ستکار یوگ نے پر گلنا کرندے نال نہیں بڑا لمبا سما کانگس نے راج کیتا ہے کہ اول گلک اینڈ دے نال مدی تو نہ بھٹ کیے رانہ گرمی سوٹی جی رانہ گرمی سوٹی جی ورسا سنگھ بلٹوہ جی نے صاف طورت ہے کہا کہ ساڑھے نو سال چاہ تسی صرف ہنگامہ کتنا تسی کم کرن نہیں دیتا ہے گل ورسا سنگھ بلٹوہ جی کہہ رہے نے کہ او مدی جناتے ہنگامہ نہیں بھی ہونا چاہیدہ سی او نہ مدی آتے بھی ہنگامہ ہویا نہیں دیکھو گالے ہے کہ ورسا سنگھ بلٹوہ جی بڑے پڑے لکھے ساڑھے ایمیلے ساتھی نے لیکن ایک گل ہے گی کہ کچھ مدے ایسے نہیں کہ جی ڈے اوپوزیشنز تو بغیر او مجودہ سرکار نو محسوس نہیں کروائے جا سکتے گے اور مجودہ سرکار دا فرض ہے کہ نہ کہ صرف ہونا چیزان دا صرف جواب دینا جواب دین دے نال مدے حل نہیں ہندے گے اے اصلیت دیکھنی پیندی ہے کہ جس طرح آج لاو اینڈ آرڈر دی بہت بڑی ایک مثال ایمین منجاب دے وچ اے ایک بہت بڑا مدہ ہے لاو اینڈ آرڈر دا دوجہ پاسے ڈرگز دا لاو اینڈ آرڈر میں کیوں کہہ رہے ہیں کوئی ایسا ملک نہیں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں جدہ کے جدے جتے کوئی چور اچھکے یا کوئی گنڈے یا ایساں دے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن اونا نو ٹریس کیتا جاندہ ہے کتے قتل ہو گیا کسے سٹیٹ کسے ملک او دا پتا لگ جاندہ ہے کہ کس بندے نے کتے کیتا اوہ پکڑے جاندہ ہے کوئی سکینڈل ہویا اوہ دا پتا لگ جاندہ ہے لیکن بڑے حرانگیری گل ہے کہ نو سالہ چھے جڑے مدہ اسی لاو اینڈ آرڈر تے کیتے نے وہ آج تک کوئی بھی سالو نہیں ہویا گا جے پتھان کوڑ دا مسئلہ ہویا سنو آج تک کوئی نہیں پتا لگیا جے نام تاریس ساڑے ماتاجی دی اوہ تے قتل کیتا گیا اوہ دے بندے نہیں پکڑے گئے گئے جے داریوالے جڑے ساڑے سنت نے پرچارک نے انہ دے جڑے جان لے وہاں حملہ ہویا اوہ دا کوئی پتا نہیں لگیا گا کچھ ہور جڑے سجن جنہ دیاں موتاں ہویاں نے انہ دا کوئی پتا نہیں گرو گرند صاحب جی دی جڑا کے بہت ہی ساڑے واسطے ایک اہم ساڑا گرند تھے جیڑاں نے اسی گیار میں گروہ مندے ہیں اور جنہ تو بغیر نہ ساڑی خوشی نہ ساڑی گمی پوری ساڑی جی جے انہیں مسئلے ہیں گے ساری مافی نال میں تو انہوں بشکار ہو گیا مافی دینال بشکار ہو گیا میرا کہندہ مطلب اہی ہے گا جے انہیں سارے مسئلے پنجاب لے ہیں گے تیک سیریس بحث ہے نا سارے مسئلے آج سدنچ اجلاس دے درمیان کیوں نہیں ہون دی کیوں وک آؤٹ ہون دے نے اسی اسی جو دو گل کرنے ہیں لو انڈ آرڈر دی میں سما منگیا سی میں میمبر بزنس ایڈوائزری کمیٹی دا او تھے میں گل ہوئی ڈپٹی سی ایم صاحب بھی بیٹھے سی گے سپیکر صاحب بھی بیٹھے سی گے میڈم پٹل بھی بیٹھے سی سردار لال سنگز بھی اور بھی مطل صاحب بھی سی گے میں کیا سی کہ ایک دن پورا لائنڈ آرڈر تے ڈیبیٹ کرنی چاہیے دیے او تھے اے سانو کیا گیا کہ اجلاس جڑا ہے اے اس تو زیادہ نہیں بات سکتا گا اور اوہ اس دن ڈپٹی سی ایم صاحب بھائی چانس گٹکری صاحب آ رہے نے اوہ در جانا پہ گیا سو اے اس کر کے اوہ جڑا لائنڈ آرڈر دا ہے گا مسئلہ اوہ ساڑا ڈیبیٹ تو بغیر ہوں اکھیرلا اجلاسے اے اس ترم دا اور اوہ ہوں صرف بارہ اور چودہ دو دن رہ گئے اور اوہ دے بچ مدے بہت زیادہ نے اور سما بہت کٹ ہے چھیک ہے سو اے اس کر کے میں سوچ دا ہوں کہ جدو اے چیزیں پوری گل کسی دی نہیں سنی جان دی پرٹیکلرلی کے اوپوزیشن چھ بیٹھن دے نال میں نو یہ تجربہ ہے آج میں نو دس سال ہو گیا اوپوزیشن چھ بیٹھے ہیں نو اور مدے جڑے بڑے پاک دے مدے نے جدو اسی ہونا دی گل کر دے ہیں جدو سعی جواب نہیں مل دا تھے پھر او دے تھے روڑا تا پیندہ یہ جی واک آؤٹ بھی ہوں دے نے بہت زیادہ سماہ ہون ہے نی ورسا سنگل ٹوہ جی ایسے گل دا جواب تھوٹے تو چاہی دا جیڑی گل گرمیت رانا سوٹی جی کہہ رہے نے کہ کئی مدے ہے کہ سماہ نہیں مل دا ہوں نو تاہ کر کے ہنگامہ کرنا پیندہ اوپوزی میں تے دیکھنا ہے ہر ایک شائشن دے وچ یہ آپ دے مدے لے کے ہوں دے ہر ایک شائشن دے وچ ایسے اینا مدیاں تے دسکشن کرنی ہے اینا مدیاں نو اسی ڈیبیٹ کرنا کرونا چھوڑنے اور سرکار بولو ویلکم کیتا ہے جندا ہے تیم دیتا ہے جندا ہے پہ کیا دا ڈیبیٹ رکھی جن دی ہے اور ڈیبیٹ کرن دی بجائے بائی کٹ کر کے چل جن دی نہیں اور جائے نا دی کوشش چون دی ہے کہ ساڑھا ایک قدہ بندہ بولنے ہوئے سرکار نو گانا کر کے پاس جیے تے پچھو سی ایم صاحب جانے ڈیبیٹ سی ایم جنہیں جواب دینا ہے وہ دی گل انسنی کر دی ہے کیول ڈرامیاں نا گل نہیں بندی جیڑی برو دی تے رہے یہ دا بہت بڑا رول ہے یہ دا مدر بے نہیں کہ سرکار چا نہیں ہے گے انہوں لوکہ نے چونکے پہ جایا سرکار دی جواب دی کرنا سرکار نو گو تھے بیٹھ کے گل کرنا کیول تے کیول آپ دی خبر بنو ان دی خاتر کے بائی کٹ کر دا بائی کٹ کرن دا نا خبر دے بنجو پنجاب دا نی سہور دا تاڑی مدے رہے جاندے نے تاڑی ڈیبیٹ رہے جاندی یہ اس کر کے جڑی گل ہے ساڑی ہاتھ بن کے بیند تی ہے چلو کام یہ دوی ارستانہ دو باد وہی کو چلنا ہے انہوں نے اوپوزیشن چوننا ہے او دو ہی صدر جان اہیت انہوں نے وہی صلاح دے مانگے کہ دوی ارستانہ دے بھی جڑی اوپوزیشن ہونی تاڑی سوڑی صاحب تسی چرچانو سنے آپ ارستان سنگ بلٹو آجی او دے او دے تھوڑا بات کے آن کر لے نمنید جی نمنید جی میں ایک کل کرنا چوننا ایک کل بڑی ضروری ہے نمنید جی میں ایک کل کرنا چوننا کہ لوگ پنجاب دے لوگ جواب نہیں مانگ دے گے جڑے مدے اسی چک دیا ہوتا جواب دینا سرکار واسطے بڑا سوکھا ہے دو لائنہ کاغذتے لکھ کے اوپڑ دینا وہ بڑا ایزی ہے ایک محول نو دسنا کے اسی جواب دے دیتا ہے لیکن پنجاب دے لوگ جواب نہیں مانگ دے گے پنجاب دے لوگ پرفارمنس مانگ دے نے کہ مجودہ سرکار دی پرفارمنس کیے اسی جے کہہ رہے ہیں کہ جڑی فصل دی جڑی ہے ٹائم سیر جڑی ہے اوہ دی ادائیگی نہیں ہوں دی پیمنٹ دی چوننا تے کنجرہ سمہ نہیں ہے گا میرے کو جواب جڑا جواب میں مل گیا کہ لوگ جواب نہیں مانگ دے لوگ پرفارمنس مانگ دے نے ہری شوپڑا جی ہری شوپڑا جی بارہ تریق نو سارے بینہ نو لائکے کوئی ریڈ کا وکھائی دے گا یا لگ دا ہے کہ سوکھے تریقے نال بینہ کسی ہنگامے تو سارے بل پاس ہو جانگے نہیں میں نو اس گلدی کتہ ہی امید نہیں کہ ہنگامے تو بینہ جڑے ہیں بل پاس ہو جانگے بیپک جڑا ہے پھر ہوتی تیر اپنے سوال رکھنگے اور دیکھنا ہے کہ بادل سرکار ریڈی ہے وہ فلور مینجمنٹ کے بے کر دی ہے کیونکہ جڑے خاصم خاص بل بھی ہے دوسرے سٹیٹ دے ہیتہ دے بل بھی ہوندے ہیں لوگ کا دی پلائی دے بل بھی ہوندے ہیں لیکن کیونکہ یہ آخری سیشن ہے اس لئے میں نو اہی امید ہے کہ ہنگامہ تا ہوئے گا ہی ہوئے گا دیکھنا ہے کہ فلور مینجمنٹ کے بے ہوندے ہیں بہت بہت تنواد پیرسل سنگھ ملٹوہ جی رانہ گربی سورج جی تو اٹھا بھی بہت بہت تنواد ہے اس لئے حریش شوپڑا جی تو اسی بھی سٹوڈیو آئے سارے ہاتھ بہت بہت تنواد ہے اس پوری چرچہ سے شامل ہوندے لئے لیکن وڈہ سوال ہے ہی کہ اجلاس تو جڑیاں آسان پنجاب دی آجنتہ پنجاب دی آوام نو ہے گیاں بارہ طریق نو جڑے اہم بل پاس ہونے نے پیش ہونے نے پھیلنا اس تو بات پاس ہونگے لیکن اینا بلان دے پاس ہون وچ کی کوئی ریڈ کا بکھائی دے گا یا واقعی سوکھے طریقے نال ہے سارے بل بینا کسی ہنگاہ میں تو پاس ہو جانگے اہی آس شہد پنجاب دی جنتہ بھی کر دیے جازت دیو تنواد ساسرکال